اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم جس روبڑک پہ بات کریں گے وہ ہے بزنس ان کپیسٹی فارم یہ ایک مائنڈ روبڑک ہے اور اسے ہم وسیط طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ بزنس کیا ہے دوستو بزنس صرف کاربار رہی ہے بزنس سے مراد ہر وہ کام ہے جو انسان روٹین میں کرتا ہے جو اپنی ویل بشر کے لیے وہ کرتا ہے ایک عورت ہے اس کا بزنس یہ ہے کہ گھر بچوں کی دیکھوال کرے اور گھر کی ساسپائی اور کھانا وغیر آپ کا یہ یہ اس کا بزنس ہے ایک بچے کا بزنس یہ ہے کہ وہ دل لگا کر محنت کرے پڑے اور کامیاب انسان بنے اور باقی بزنس کے مطلقہ آپ جانتے ہی ہیں کوئی کاربار کوئی دکان فیکٹری وغیرہ جنہیں کہ جسے ہم کاربار کہتے ہیں بزنس صرف میں لفظ بیزین ایس سے نکلا ہے کہ مسروفیت انسان کی روز مارا کی مسروفیت جو ہوتی ہے اس میں خلل پڑنا انکپیسٹی یعنی کہ اس کی اہلیت دا رہنا اس کی قابلیت دا رہنا تو اب ہم عام جو سمٹم ہے مثلا ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کے گھٹنے میں درد ہے اب گھٹنے میں درد کو جب ہم مائنڈ کی روبری کے حوالے سے اسے کنورٹ کریں گے تو ہم اسے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس تقلیف سے کیا مسئلہ ہے وہ جواب میں کہتا ہے کہ جی میں روز مارا کے کام نہیں کر سکتا مجھ سے چلا نہیں جاتا بیٹھا نہیں جاتا تو یہاں پہ ہم یہ روبری کے استعمال کریں گے بزنس ان کیپیسٹی ہار اگر ایک طالب علم ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا بیمار ہونے سے پہلے وہ بہنتی تھا پڑھائی میں دل لگتا تھا لیکن اب اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا پڑھنا چاہتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا تو یہ روبری ہم استعمال کریں گے بزنس ان کیپیسٹی فار اسی طریقے سے ایک عورت ہے وہ کہتی ہے اب بچوں کی دیکھ بار نہیں ہوتی گھر کے کام کاج نہیں ہوتے اس تقلیف کی وجہ سے تو وہاں پر بھی یہ روبری ہم استعمال کر سکتے ہیں بزنس ان کیپیسٹی آف فار یعنی کہ کوئی بھی اس کی روز بڑا کی روٹین کو ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے چاہے وہ ایک امام مسجد ہے نماز پڑھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے ایک کروار ہے کرواری بندہ ہے اس کے لیے کروار کرنا مشکل ہو جائے سٹوڈنٹ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے یا عورتوں کے لیے گھر کی صفائی ستھرائی یا کھانا پینا بنانا جائے وہ مشکل ہو جائے تو کوئی بھی کام جس کی وجہ سے عام زندگی میں رکاوٹ پیدا ہو اس لیے ہم یہ روبرک استعمال کر سکتے ہیں بزنس ان کیپیسٹی فارم یہ جو ہے روبرک یہ سنتھیسس ریپٹی سے آپ کو ملے گا یہ ہو سکتا ہے کہ کنٹ ریپٹی میں یہ روبرک نہ ہو اور یہ روبرک عام طور پر مائنڈ میتھڈ میں استعمال ہوتا ہے اصل میں لوگوں کو شاید کچھ علم نہیں جس سے بھی مائنڈ میتھڈ کی بات کرتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ دماغی علامات کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر کیٹ کرتے تھے نہیں یہ بلکل ایک مختلف طریقہ علاج ہے اس میں آن سمٹم کو مائنڈ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو دوستو آج ایک چھوٹا سا روبرک تھا بزنس ان کیپیسٹی فارم اس کے مطلق ہم نے تھوڑا سا بیان کیا ہے امید ہے کہ اس روبرک کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور یہ کس کس جگہ پہ کن کن حالات میں ہم استعمال کر سکتے ہیں جس کی بھی سمجھا چکی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے روبرک کے ساتھ دوبارہ حضر ہوگے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اللہ اگلی ویڈیو میں